ہیلو دوستو چینل کو سبسکائب کریں اور بیل والے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کے نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتے رہے ہیں ہیلو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے کمپیوٹر سے دوڑ ہارڈ ڈرائیو کنیک کر سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ ورک کرے گا میں اس ویڈیو میں پورا آپ کو بتاؤں گا یہ میں نے اپنا ڈیکسٹوپ جو ہے اوپن سسٹم لگا رکھا ہے مطلب کی کیبینٹ نکال دیا ہے صرف یہ مدربورڈ ہے فینسنگ لگی ہے اس میں پروسیسر لگا ہے ایک ہارڈ ڈرائیو یہ ہے دوسری ہارڈ ڈرائیو یہاں پہ ہے اور وہ ہے پاور سپلائی یہ در اس کیا مونیٹر لگا ہوا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ دو ہارڈ ڈرائیو کیسے ایک ساتھ ورک کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس سارٹا کیبل دوسرا سارٹا کیبل یہ رہے گی پھر ایک اس کا پاور کورڈ رہے گا جو دونوں میں کام کرے گا آپ چاہیے تو اپنے ہارڈ اگر دو آپ کو ہارڈ ڈرائیوز کرنی ہے تو آپ کو اپنا جو ڈیویڈ رائٹر ہوتا ہے اپشن رہتا ہے اس میں اپکے ڈیکسٹوپ میں وہ وہاں سے ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا ہمارے پاس سارٹا جو کیبل ہوتی ہے اس میں چار اپنے مدربورڈ میں ہمارے پاس ایسی ایس کا ایک سیسٹیون مدربورڈ ہے اس میں چار سروٹ بنے ہوئے ہیں سارٹا کیبل لگانے کے لیے تو باقی اب میں آپ کو کنیک کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کرے گا یہ دیکھیں گے آپ یہاں پہ ہم اپنا یہ سارٹا کیبل اس میں لگ کریں گے اس کے بعد یہ اس کا پاور کورڈ اس میں لگانا ہے یہ کنیکٹ ہو گیا ہے اس کے نیچے چھوڑا کچھ پیپر وغیرہ رکھ لیں تاکہ ارثن کی دکھت نہ ہو اب ہمیں جو ہے سارٹا کیبل اپنی یہاں پہ پورٹ پہ کنیکٹ کرنی ہے نورمال کچھ میں ایکسٹر ہمیں کرنا نہیں ہے بس جو جو پروسسن آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہاں پہ آپ کو کرنی ہے یہ ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ورک کرے گا یا نہیں کرے گا تو ہم اس کی پاور اون کریں گے کیونکہ اب یہ اوپن سسٹم رکھا ہے تو یہاں پہ ہمارے پہ بٹن تو ہے نہیں اون کرنے کے لیے تو جو اس کی فنکشن پوائنٹ ہوتے ہیں اس سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا سسٹم سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ لکھاو آگیا ہے یہ سی ایس کیا آگے ورکنگ چلتی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کمپیٹر آن ہو گیا ہے اور اب جو ہم نے ایک ہارڈ ڈرائیب کنیکٹ کری تھی وہ اس میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں می کمپیٹر برائیٹ کلک کریں مینج پر کلک کریں جیسے آپ مینج پر کلک کریں گے اس کے جو فنکشن سے وہ یہاں پہ اوپن ہونے لگیں گے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ہے ڈسک مینجمنٹ اس پر آپ کلک کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا ہے ایک نئی ڈسک جو ہم نے کنیکٹ کر رہی ہے یہ 931GB کی یہ دیکھیں یہاں پہ اسی کے لیے ایک pop-up generate ہوا ہے اس کو ہم یہاں سے ok کریں گے جیسے اس کو ok کریں گے یہ ابھی black دکھا رہا ہے مطلب کہ Unlocated ہے یہ اب ہم اس کو located کرنا ہے تو اس پر رائٹ ٹلک کریں گے نیو سیمپل وولیوم پہ ہم کلک کریں گے اور نیکسٹ کریں گے پھر سا نیکسٹ کریں گے اور نیکسٹ نیکسٹ فینش اب جو ہے یہ ہماری ڈرائیب اب ہمیں مائی کمپیٹر میں شو ہون دے گئی یہ دیکھیں اس میں ابھی ساؤنڈ آپ نے سنا ہوگا اب میں کمپیٹر پہ کلک کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری جو ڈرائیو ہے ڈی ڈرائیو بن گئی ہے نو سو اکتیس جی بھی گی مطلب کہ ہماری دوسری ہارڈ ڈرائیو کنیک کر گئی ہے پورا کام کر رہی ہے اچھے سے ہوا کر رہی ہے اس طرح سے آپ بھی اپنے کمپیٹر سے ایک کمپیٹر پہ دو ہارڈ ڈرائیو کنیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی دو ہارڈ ڈرائیو کنیک کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس اگر کوئی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو ہے تو آپ وہ بھی اس سے کنیک کر سکتے ہیں جیسا کی مرے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں ڈی 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 کی ون ٹی بھی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو ہے وہ بھی میں اس کے ساتھ آپ کو کنیک کر دیکھا دیتا ہوں مطلب ٹوٹل ملا کے ہمارے پاس تین ہارڈ ڈرائیو ہو جائیں گی جو ہم ایک ٹائم پہ کمپیٹر میں ہمارے پاس کتنی ڈرائیو ہو گئی ہیں تین دو انٹرنل ہارڈ ڈرائیو اور ایک ایک ڈرائیو اس طرح سے آپ اپنے کمپیٹر میں ایک دو تین چار جتنے آپ کے پاس انٹرنل ہارڈ ڈرائیو ہیں جتنی ایک ساتھ کر سکتے ہیں بس ڈی بینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ کیسے اپنے ایک کمپیٹر سے اتنے سارے ڈیوائز کرنے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو سمجھ میں آگیا ہے تو جلدی سے مجھے کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیو لنک کو جڑے نئے ٹیکنوگیٹ سے ملیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے باب آئے